بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہی نے اپنی سلطنت کو خیر آباد کہا اور فقیری اختیار کر کے جنگل کی طرف نکل گئے شہزادوں نے انہیں بہت تلاش کیا آخر ایک دن دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہی دریا کے کنارے ایک ترخت کے سائے میں بیٹھا اپنی پوشاک سی رہے ہیں شہزادے نے سلام عرض کیا اور کہا کہ یہ کیسی زندگی آپ نے اختیار کر رکھی ہے جنگل کی اس تنہائی اور وحشت سے کیا حاصل ادھر پوری سلطنت بیار و مددگار آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے میرے ساتھ محل میں چلیے اور اپنی سلطنت کو سنبھالیے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا شہزادے نے غصے سے ان کے ہاتھ سے سوئی لے کر دریا میں پھینک دی اور کہا کہ اب تو آپ کو میرے ساتھ جانا ہی پڑے گا حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے شہزادے کو بہت سمجھایا کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے لیکن شہزادہ کسی طرح نہ مانا مجبوراً آپ نے دریا کی طرف مو کر کے کہا کہ مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو چند لمحوں بعد شہزادے نے دیکھا کہ سیکڑوں مچھلی اپنے اپنے موں میں سونے کی سوئیاں لے کر حاضر ہو گئی ہیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے پھر مچھلیوں سے کہا کہ نہیں مجھے صرف میری سوئی چاہیے جو شہزادے نے دریا میں پھینکی ہے اتنے میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئے اور اس کے موں میں وہی سوئی تھی بادشاہ نے وہ سوئی مچھلی کے موں سے لے لی اس کے بعد آپ شہزادے سے مخاطب ہوئے اور کہا کیوں صاحب زادے یہ سلطنت اچھی ہے یا وہ سلطنت جس کو میں خیر آباد کہہ آیا ہوں شہزادہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور عرص کیا کہ میں نے آپ کے معاملات میں مداخلت کی ہے مجھے معاف کر دیجئے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور بولا جاؤ بیٹا اپنی سلطنت کو سنبھالو وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو شہزادہ سلام عرص کر کے محل کی طرف روانہ ہوگی ایک بادشاہ کے راز اکثر اس کے دشمن پر ظاہر ہو جاتے تھے اور وہ اس کے مقابلے کے لیے جو تدابیر کرتا تھا وہ بیکار ہو جاتی تھی اس سے اس کو تشویش رہتی تھی بادشاہ نے اپنے ایک مخلص سے یہ شکایت بیان کی اور کہا کہ ایک جماعت ہے جو میرے اصرار پر متلا ہوتی ہے اور ان پر ان کا اصرار کیے بغیر چارہ بھی نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا کہ ان میں سے کون شخص ظاہر کرتا ہے اور مجھے یہ بھی گرا ہے کہ میری جانب سے کسی متدیرین شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جو خائن کے ساتھ ہی مناسب ہونا چاہیے اس شخص نے ایک کتاب منگوائی اور اس میں امور مملکت کے متعلق کچھ خبریں الگ الگ تحریر کی جو سب کی سب جھوٹی تجویز کی تھی اور وہ کتاب بادشاہ کو دے کر کہا کہ جتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر آپ کی اصرار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو تخلیہ میں بلا کر پر اس پر ان میں سے ایک بات ظاہر کر دیجئے اور اس کو تاقید کر دیجئے کہ کسی شخص کے سامنے زبان پر نہ لائے اور اس بات پر ان کا نام بھی لکھ دیجئے پھر دوسرے شخص کو دوسری بات پر بتا کر یہی تاقید کر دیجئے کہ کسی سے نہ کہے اور اس پر اس کا نام تحریر کر دیجئے اس طرح ہر ایک کو جدہ جدہ ایک ایک خبر بتائی گئی اور نام لکھ دیئے گئے اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جو جو خبریں مشہور ہوئیں ان سے خیانت کرنے والوں کا پتہ چل گیا اور جو حقیقتا خیر خوا تھے ان سے بیان کیوں ہی باتیں چھپی رہیں اس تدبیر سے بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ دیانتدار کون ہے اور اسرار کو فاش کرنے والے کون لوگ ہیں جن سے آئندہ احتیاط رکھی جائے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں